تُو لے کے جامی پرام میرا سبا مدینے گزرج ہوئی تُو لے کے جامی پرام میرا سنا بھی جا کے میرے تبینوں ترود میرا سلام میرا سنا بھی جا کے میرے تبینوں ترود میرا سلام میرا نہ روح میری نجھے نہ ملتا ہے نہ دل میرے نو قرار ملتا ہے نہ روح میری نجھے نہ ملتا ہے نہ روح میری قرار ملتا ہے تیرے ہی حد بچ شفائے میری تیرے ہی حد بچ شفائے میری تیرے ہی حد بچ شفائے میری تیرے ہی حد بچ عرام میرا سبا مدینے گزرج ہوئی تُو لے کے جامی پرام میرا اس شیر کو میں ریپیٹ کر کے پڑھوں گی جو بھی اس میں فلپاک میں سمجھتی ہیں کہ میں بیمار ہوں تو وہ اپنے لیے دعا کریں نہ روح میری نجھے نہ ملتا ہے نہ دل میرے نو قرار ملتا ہے نہ روح میری نجھے نہ ملتا ہے نہ دل میرے نو قرار ملتا ہے سبا مدینے گزرج ہوئی تُو لے کے جامی پیغام میرا جو اور چلے دونی دوری سیدہ تے بھارا کلیاں تے کولی بیدہ محبت آنا اصولے ہوئے محبت آنا اصولے ہو کیوں گا کروے خلال مدینے گزرج ہوئے تُو لے کے جامی پیغام تُو ساندھے ہندے آنی کھڑ بیٹوں میں تختہ تھا جاہاں دی لڑ بیٹوں جب بندہ بیمار ہوتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی دولت میرے لیے کچھ نہیں ہے آج اسمان علی بھی یہی کہتا ہے جو بھی بیمار ہیں مو یری کہتی ہیں تُو ساندھے ہندے 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 ہندی کھڑ بیٹوں میں تختہ تھا چاہاں دی لڑ بیٹوں تُو ساندھے کھڑ دی مان دe وچ ہے آدھا دُو ساندھے کھڑ دی مان دے وچ ہے آدھا میرا جی میری مقام میرا سبا مدینے گزر جہو رے تو لے کے جامی پیغام میرا مجسم دل فرے پہ دوئے پہ اس جاندہ تبیب دوئے تری نظر بچے لب نہاوے تری نظر بچے لب نہاوے سخن میرا سلام میرا سبا مدینے گزر جہو رے تو لے کے جامی پیغام میرا اب اسلام کا اگر ہمیں نقشہ لینا ہونا تو صحابہ کرام سے لیتے ہیں جب میرے آقا علیہ السلام کی زندگی کے آخری دن تھے نا اب قرآن پاک میں ارشاد جو ہے کل نفس انزائی قتل موت کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے زندگی کے آخری ایام ہیں اب نماز جماعت کرانے کی ذمہ داری صحابہ کو سونپ دیتے ہیں خجرے کے ساتھ منسلک ہے جو مجد نبی کے ساتھ منسلک خجرا ہے جب دیکھتے ہیں نا کہ میرے صحابہ نماز ادا کر رہے ہیں میرے صحابہ نماز ادا کر رہے ہیں تو آہستہ سے کھڑکی سے پردہ ہٹاتے ہیں اور صحابہ کیا کرتے ہیں کہ کعبے سے مو موڑ کے میرے آقا علیہ السلام کی طرف رخ کر لیتے ہیں اور جب ادھر رخ کر لیتے ہیں نا پھر پردہ گیا دیتے ہیں کہ صحابہ نے نماز چھوڑ دی ہے تو وہاں پہ شایر میں لکھا نا مکھتے پردہ پا ماہی نا مکھتے پردہ پا ماہی کچھ دیر زیارت ہوں دے دلام سمجھ آئے تو میں نے پہلے محفل شروع ہونے سے پہلے کیا کہا کہ جب آپ ایک بار کہتی ہیں سبحان اللہ اللہ تو پاک ہے دو بار کہتی ہیں سبحان اللہ اے اللہ تو پاک ہے تیسری بار کہتی ہیں نا سبحان اللہ اے اللہ تو پاک ہے تو وہ چوتھی بار آگے سے رحیم و کریم ضرور جواب دیتا ہے کہ جا میری بندی میں نے تجھے پاک کر دی اس میں فلیپ پاک میں اپنے آپ کو پاک کر کے جائیں سبحان اللہ کی پاس آواز بلند صدا لگائیں نا مکھتے پردہ پا مہی کچھ دیر زیارتیں ہونے دے نا مکھتے پردہ پا مہی کچھ دیر زیارتیں ہونے دے نا مکھتے پردہ پا مہی کچھ دیر زیارتیں ہونے دے اسکاری تیری صورتیں دے بندہ کتنا بھی نمازی ہو لاکھ نمازیں پڑھ لے لاکھ تسبیحات پڑھ لے لیکن جب تک میرے آقا علیہ السلام کی مخبت دل میں نہ ہوگی تو کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی ہے کیونکہ جب چالیس سال آپ کی عمر تھی تو اس وقت اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ محبوب فرما دیجئے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور جب آپ کی عمر تریپن سال ہوئی تو آپ میراج پہ گئے اور پانچ نمازیں لے کے آئے پچاس سے پچاس پچاس تھی تو پچاس ماف کروا کے پانچ لے کے آئے ماف نہیں کروای بلکہ کہا کہ جو میرا عمتی پانچ نمازیں ادا کرے گا اسے ثواب پچاس کا ملے گا اب جو تیرہ سال کا عرصہ بنتا ہے ان تیرہ سال میں اصحابہ نے کیا کیا یا تو آپ کے چہرے کی زیارت کی یا پھر آپ پہ دنوں دے پا کے بھیجا صرف درود پات بیجنے کی وجہ سے اور آپ کے چہرے کی زیارت کرنے کی وجہ سے آپ کے تمام صحابہ بخشی ہوئی ہیں اور انہوں نے کیا کہا اسکاری تیری سورت دے منمنت تلاوت ہوڑ دے نہ مکتے پردہ پاما ہی یہ کچھ دیر زیارت ہوڑ دے تیرے مکتہ نینے توافر کرنے پہ دل تاہیڑا سافر کرنے جن میری بہنوں کی آنکھوں میں آقا علیہ السلام تو وہ سلام کے ذکر پہ آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں نا تو نہ صرف ان کی آنکھیں ساف ہو جاتی ہیں بلکہ ان کے دل کا سہن بھی ساف ہو جاتا ہے تیرے مکتہ نینے توافر کرنے پہ دل تاہیڑا سافر کرنے ہٹی رہنے دے چلمن چہرے تو میں نا دی عبادت ہون دے ہٹی رہنے دے چلمن چہرے تو میں نا دی عبادت ہون دے نا مکتے پردہ پاہ مائی کچھ دیرے زیارت ہون دے اور چک پر تا سر کا یاد نا تو دیکھا تھا کہ میری صحابہ نماز میں مشہول ہیں تو ہلکا سا مسکر آئے تھے وہاں پہ شاعر نے کیا لکھا دل میں ماجیاں سکے لٹلے نائے پھر مکتے پردہ سٹلے نائے دل میں ماجیاں سکے لٹلے نائے پھر مکتے پردہ سٹلے نائے اے پردہ شگوا اکھیاں آنڈا اج دور شکایت ہون دے نا مکتے پردہ پاہ مائی کچھ دیرے زیارت ہون دے دیسا ازرائیل جانے تلو اگد سنائے ارمان تلو محبوب کے دیوانے کے پاس جب ازرائیل آتا ہے تو وہ کیا فرمائش کرتا ہے دیسا ازرائیل جانے تلو اگد سنائے ارمان تلو محبوب جو ہے میں کو جیتا محبوب جو ہے میں کو جیتا جی صورت سامنے ہون دے محبوب جو ہے میں کو جیتا وہ جی صورت سامنے ہون دے نا مکتے پردہ پاہی کچھ دیرے زیارت ہون دے اور پھر جب پا رہی ہے مولا حسین کی تو وہاں پہ شاعر نے کیا لکھا میرے آقا علیہ السلام تو وہ سلام نے فرمایا میں حاکم نہیں تو حاکم تو حاکم کیتا حاکم نو تو حاکم بڑھ کے بیٹھو اولا میری ختم حکومت ہے ہو ورد ہے نا مکتے پردہ پاہ ماہی اچھ دیرے زیارت ہو ورد دے اسکاری تیری صورت دے من منت تلاوت ہو ورد دے نا مکتے پردہ نا مکتے پاہ حسین موسیقی